میک مہت علیم کے ٹیم کا چھاپا واشروم سے خفیہ کیمرے برامت کر لیے واجی لینس ٹیم نے خفیہ کیمرے سے متعلق رپورٹ میک مہت علیم کو جمع کروا دی ایف آئی اے سائبر کرائم نے کیمرے لگانے کا نوٹس لے لیا نیجی سکول کی ریجسٹریشن منسوخ معاملے کی تحقیقات کی جارہی ہیں شہر قائد کے نیجی سکول میں خواتین کے واشروم میں خفیہ کیمروں کا انکشاف مہکمہ تعلیم کی ٹیم کا چھاپا واشروم سے خفیہ کیمرے برامت کر لیے سکول کی ریجسٹریشن منسوخ کراچی کے نیجی سکول میں خواتین کے واشروم میں خفیہ کیمروں کا انکشاف ہوا جس کے بعد مہکمہ تعلیم کی ٹیم نے ڈیوائسز برامت کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا مہکمہ تعلیم کو خواتین نے خفیہ کیمروں سے متعلق شکایات کی تھی ٹیم نے اچانک سکول کا دورہ کیا اور دورے کے دوران خواتین واشروم سے خفیہ کیمرے برامت کر لیے ویجیلنس ٹیم نے خفیہ کیمروں سے متعلق ریپورٹ مہکمہ تعلیم کو جمع کروا دی مہکمہ تعلیم سے نے نیجی سکول کی ریجسٹریشن منسوخ کر کے وضاحت طلب کر لی دوسری جانب ایف آئی اے سائبر کرائم نے سنگی نویت کی خبر کا نوٹس دے لیا ایڈیشنل ڈریکٹ ایف آئی اے سائبر کرائم کراچی نے کہا کہ خفیہ کیمرے اور ریکارڈنگ ایف آئی اے سائبر کرائم کے دائرہ کار میں آتی ہے حساس معاملہ ہے ایڈیشنل ڈریکٹ ایف آئی اے سائبر کرائم کہتے ہیں کہ کیمرہ کتنا عرصے قبل اور کیوں لگائے گئے تھے تفصیلات لیں گے ٹیکنکل ٹیم کی جانب سے بارک بینی سے معاینہ کیا جا رہا ہے جبکہ محکمہ تعلیم سے بھی تفصیلات حاصل کریں گے رات کی تاریخی میں حکومت نے پٹرول بم گرا دیا پٹرول کی نئی قیمت آٹھ ارپے تین پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا گئے پٹرول کی نئی قیمت ایک سو پینٹالیس ارپے بیاسی پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل کے دام آٹھ ارپے چودہ پیسے فی لیٹر بڑھ گئے آئی سپی ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو بیالیس ارپے باسٹھ پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں چھ روپے ستہائیس پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت نے رات گئے عوام پر ایک دفعہ پھر پٹرول بم گرا دیا پٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے تین پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا پٹرول کی نئی قیمت ایک سو پینتالیس روپے باسٹھ پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے چودہ پیسے فی لیٹر اضافہ کے بعد نئی قیمت ایک سو بیالیس روپے باسٹھ پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی لائٹ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے بھتر پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا لائچ ڈیزل کی نئی قیمت 114 روپیس 7 پیسے فی لٹر ہو گئی اسی طرح پٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 6 روپیس 27 پیسے فی لٹر تک اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد پٹی کے تیل کی قیمت 116 روپیس 50 پیسے فی لٹر ہو گئی ہے پیٹرولیم اصنوات کی مسلسل بڑھتی قیمتوں پر عوام سیخ پا شیریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز بنیادی اشاہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ سرسر ظلم ہے مہنگائی کے سنامی نے ان کے دن کا چین اور راتوں کی نیندیں برباد کرتی ہیں کیا ہو رہا ہے کیا عشر ہے ابھی کیسے میں بچوں کو پا لوں گا کیسے مزدوری کروں گا قرائے ابھی کوئی مسافر اس طرح کر دیتا نہیں ہے کیونکہ اس کو تو یہ غرض نہیں ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں اتنے دے کر جاتا ہوں سارے کے سارے پاکستانیوں جنہوں نے بھی ان کو پیٹی آئی کو ووڈ دیا ہے نا انہوں نے غریب عوام کا جینہ حرام کر کے رکھ دیا بہت پرشان ہے ہم عوام حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آئے روز بڑھتی ہوئی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو لگام ڈالی جائے ورنہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے مہنگائی کے سطح عوام کے لیے ایک اور بری خبر اسلام آباد ناپلا نے بجلی کے بنیادی ٹیرخ میں اضافے کی منظوری دے دی ناپلا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا بجلی کی بنیادی قیمتوں میں ایک ارپے ارسٹ پیسے فی جونٹ تک کا اضافہ کمرشلو سنتی سارفین کے لیے ایک ارپے انتالیس پیسے فی جونٹ کا اضافہ کیا گیا اضافہ کا اطلاق لائف لائن اور دو سو جونٹ استعمال کرنے والے سارفین پر نہیں ہوگا قیمتوں میں اضافے سے بجلی کے جونٹ کی قیمت چوبیس ارپے تیتیس پیسے تک ہوگی وزیراعظم نے کرونا کو مہنگائی کی بڑی وجہ قرار دے دیا تین ماہ میں تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ عوام کو مہنگائی سے بچانے کی پوری کوشش کر رکھے ہیں پانچ سال بعد فیصلہ ہوگا کیا ملک میں غربت کام ہوئی حکومتی پالیسیوں کی بدولت برامدات میں اضافہ ہوا دس سال میں دس ڈیم بنائیں گے وزیراعظم عمران خان نے اٹک میں عوام اجتباہ سے کتاب کرتے ہوئے کرونا کو مہنگائی کی بڑی وجہ قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ تین ماہ میں تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئیں عوام کو مہنگائی سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ عثمان بزدار تنقید کرنے والوں کو بتائیں ہم تین سال نہیں پانچ سال کا منڈٹ لے کر آئے عوام پانچ سال بعد ہماری کارکردگی دیکھیں ساری دنیا میں مسئلہ پڑا ہوا ہے اس وقت مہنگائی کا مہنگائی کیوں آئیں کرونا کے بعد ساری دنیا آپ کو پتہ ہے سو سال میں اتنا بڑا دنیا میں بران نہیں آیا جو کرونا لے کے آیا ہے سب سے بڑا ہوا اس کی وجہ سے پہلے پٹرول کی قیمت تیل کی قیمت نیچے چلی گئی اور اب پچھلے تین مہینے میں تیل دگنا ہو گیا ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ہم اس مہنگائی سے بچائیں عثمان بزدار صاحب جب آپ کو لوگ تنقید کرتے ہیں تو ان کو ایک چیز کہیں کہ پانچ سال کے بعد ہماری پرفارمنس دیکھنا ہم نے پانچ سال کا میٹریٹ لے کے آئے تھے تین سال کا یا دو سال کا نہیں لے کے آئے تھے عمران خان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل گیا دو خاندانوں کی وجہ سے ہمارا ملک بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلا گیا تیس سال میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تیس سال میں ہم سب سے آگے تھے برے صغیر میں اور ان تیس سالوں کے اندر جب یہ دو خاندانوں نے حکومت کی یہ تو امیر ترین ہو گئے لیکن ملک ہمارا ہندوستان اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلا گیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سندھ میں چلنے والی تین شوگر ملز کو بند کر دیا کیا سندھ میں شوگر ملز بند ہونے کی وجہ سے ایک ایمتیں بڑھ گئیں پتا چلا جولائی سے شوگر ملز نے سٹے آٹر لیا ہوا ہے سندھ میں شوگر ملز بند ہونے پر زخیرہ اندوزوں نے چینی زخیرہ کرنا شروع کر دی کسی بھی محضب معاشرے میں زخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں ہے شہباز شریف کے قومی رہنماؤں سے رابطے اپوزیشن لیڈر کا بلاول بوٹو فضل الرحمان اختر مینگل آفتاب شیر پاؤں سے رابطہ پارلمنٹ کے اندر اور باہر برپور عدی عمل پر اتفاق سیلیکٹڈ حکومت کا ہر دن مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے پی پی چیئرمنٹ کی گفتگو ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہکائی اور پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف کے ٹیلی فون پر پاکستان پی پس پارٹی کی چیئرمنٹ بلابل بھوٹو پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بلوچستان نیشنل پارٹی کی چیئرمن سردار اختر جان مینگل قومی وطن پارٹی کے سربراہ افتاب احمد خان شیرپاؤ احمل ولی خان انیس نورانی اور مالک بلوچ کے ساتھ رابطے بترین مہکائی کے خلاف پارلمنٹ کے اندر اور باہر بھرپور رد عمل دیا جائے گا اپوزیشن کے رہنماؤں میں اتفاق قائدین نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ اب ہاں مہکائی اور اس حکومت کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں موجودہ حکمرانوں سے نجات چاہتے ہیں یہ حکومت رہی تو عوام اور میشیت زندہ نہیں رہے گی بلاول بھٹو نے شہباز شریف سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ریلیف کا لولی پاپ دے کر عوام کو تکلیف میں مبتلا کر دیا اپوزیشن کے قائدین نے کہا کہ موجودہ کرپ ترین حکومت خود کو احتساب سے بچانا چاہتی ہے بارمی چیز سے چینی سفیر اور نئے دفاعی اتاشی کی ملاقات ہوئی ہے آئی اس پی آر کا بتانا ہے کہ باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں افغان امن عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا آئی اس پی آر کا بتانا ہے کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر بات چیت ہوئی آرمی چیف نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے بامقصد کوششوں پر زور دیا علاقائی استحکام کے لیے پر امن اور خوشحال افغانستان ناگوزیر ہے آرمی چیف نے کہا ہے آرمی چیف سے چینی سفیر اور نئے دفاعی اتاشی کی ملاقات ہوئی آئی اس پی آر کا بتانا ہے کہ باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں افغان امن عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر بات چیت ہوئی آرمی چیف نے افغانستان میں امن استحکام کے لیے بامقصد کوششوں پر زور دیا آرمی چیف نے کہا کہ علاقائی استحکام کے لیے پر امن اور خوشحال افغانستان ناگوزیر ہے دوسری جانی ملک میں مہنگائی کا توفان اپوزیشن کا سینیچ اور قومی اسمبلی میں احتجاج قومی اسمبلی میں مہنگائی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج اور شورچرابہ کیا غریب پیس رہا ہے مہنگائی بڑھ رکی ہے حاج عاصف نے کہا کہ ملکی حالات پر قابو نہ پایا گیا تو عوام کے ہاتھ ہمارے گریوان پر ہوں گے سینیٹ اجلاس میں اپوزیشن ارکان کی حکومت کے خلاف نارے بازی چیئرمن سینیٹ نے اجلاس سمہار شام ساڑھے چار بجے تک ملتوی کر دیا پلیز یہ نہ کریں مصطفیہ صاحب آہوز میں کیا کر رہے ہیں نارے بازی نہ کریں جی وائنڈ اپ کریں جی سر وائنڈ اپ کریں پلیز وائنڈ اپ کریں جی پر میں نے پی اے کی تو بات ہی نہیں کی یہ کیوں نے اراد ہو رہی ہیں میں نے دعا پی پی اے کی بات ہی نہیں کی قومی اسمبلی اور سینیٹ کا اجلاس اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج اور شو شرابہ حکومت کے خلاف نارے بازی جیپٹی سپیکر کاسم سوری کی زیرے صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن ارکین نے ہاتھ میں پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نارے لگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ اصف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غریب پس رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی چکا ہے آج پیٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی حکومت کو عوام کے مفادات عزیز نہیں ہیں حکومت ملک کا وجود خطرے میں ڈال رہی ہے ملکی حالات پر کابو نہ پایا گیا تو عوام کے ہاتھ ہمارے گربان پر ہوں گے دوسری جانب چیئرمن صادق سنجرانی کی زیرے صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا اپوزشن نے مہنگائی کے خلاف خوب احتجاج کیا اور عوام سے باپ اوٹ کیا اپنی نشستوں پر تشریف لے جائے اپنی نشستوں پر پلیز تشریف لے جائے میری خزارشن نشستوں سے احتجاج کریں پلیز اپوزشن کے شور شرابے اور ووک آؤٹ کے بعد چیئرمن سینٹ نے اجلاس سنباز شام ساڑھے چار بجے تک ملدوی کر دیا مسلم نگنون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں اب رات کے ہندیرے میں عوام پر ظلم دھایا جا رہا ہے پہلے زخم برے نہیں تھے پٹرول پھر آٹھ روپے مہنگا کر دیا گیا عمران خان نے جب بھی نوٹس لیا قیمتیں پھر بڑھ گئیں عوام مر رکھے ہیں بھانی گالا کا شہزادہ چین کی بانسری بجا رہا ہے عوام کا بھرکس نکل گیا ہے یہ آج بھی بنی گالا کا نیرو عمران اور چین کی بانسری بجا رہا ہے میں آج اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی انا کے پہاڑ سے نیچے اتر کر عوام کے مسائل کو محسوس کرو آج اس نے اور چار سالوں میں کچھ نہیں کیا لیکن میں آج اپیل کرتا ہوں پوری دنیا سے کہ عمران نیازی نے جو پاکستانی قوم سے ان چار سالوں میں جھوٹ بولے ہیں اس کو جھوٹ کا عالمی تمغہ ضرور ملنا چاہیے نون لیگ دور جتنا تیل پر سیل ٹیکس قائم رکھتے تو پٹول ایک سو اسی روپے کا ہوتا وزر اطلاع فواہ چودری کا اپوزیشن کی تنقید پر ردعمل بھارت کی پر کیپیٹا انکم میں ٹھاٹا امبانی کی انکم بھی شامل ہے فواہ چودری نے کہا کہ بھارت کی اپوزیشن تو حکومت پر تنقید کر رہی ہے پاکستان کسی اور سیارے پر نہیں رہ رہا ڈالر کی قیمت سابقہ دور کی ناکس پالیسیوں کی وجہ سے بڑی فواہ چودری نے مزید کہا کہ کراچی میں آٹا چینی پنجاب خیبر پنجونہ سے زیادہ مہنگا ہے میر بھی کیا سادہ ہے کہ ہوئے بیمار جس کی سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعویٰ لیتے ہیں یعنی جن لوگوں کی وجہ سے آج یہ پاکستان میں یہ حالات ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حل کیا جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی تو ڈالر کی قیمت اس لیے اوپر چلی گئی کہ آپ نے پاکستان کو ڈینڈشنلائز کیا اس وقت جو قیمتوں میں اضافہ ہے اس کی جو بنیادی طور کے اوپر جو اضافے کی آ رہی ہے ساری اس وقت ریپورٹنگ وہ کراچی سے آ رہی ہے کراچی میں باقی مل کے مقابلے میں جو قیمتیں ہیں وہ تمام اشیاء کی بے انتہا زیادہ اس وقت جو ویڈ کی قیمت ہے یا جو گندم کی یا جو آٹے کی بوری ہے وہ اس وقت کراچی میں پنجاب سے تین سو اسی روپیا زیادہ مہنی ہے خیبر پختون خاص سے بھی زیادہ مہنی ہے اور اسی طرح سے جو باقی اشیاء ہے جینی بھی جو ہے وہ اس وقت سندھ میں سب سے زیادہ مہنی ہے ہم نے یہ کیا تھا کہ جو ہم کیا کر سکتے ہیں حکومت کیا کر سکتی ہے کہ تیل کے اوپر جو مقامی ٹیکسز ہیں ان کو آپ کم کرتے جائیں اب یہ اگر ہم سیلز ٹیکس جو اپنا جو ٹیکسز ہیں تیل کے اوپر اگر وہ اپنے قائم رکھتے تو اب تک ہم ایک سو اسی روپے کا لٹر ہوتا یہاں پہ تیل اور حکومت اس مد میں ساڑھے چار سو ارب روپیہ کما چکی ہوتا اب حکومت ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ٹیکسز جو ہیں ان کو اس وقت دوسری جانب این اے پچھتر دھاندلی کے سیلیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے آگئی این اے پچھتر دھاندلی کے سپنجاب پولیس دلے انتظامیہ محکمہ تعلیم زمدار قرار پولیس حکام کے خلافی داراجاتی کاروائی کی سفارش این اے پچھتر دی آر او اور آر او کو نہ حیل قرار انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ڈی آر او اور آر او انتظامی طور پر کمزور نظر آئے سابق معاونے خصوصی فردوس آشک آوان کا نام بھی رپورٹ میں شامل بیس پولنگ سٹیشنز پر پولیس افسران انتخابی عامل کی خرابی کے مرتقب قرار دیئے گئے پولیس حکام نے متعدد پولنگ سٹیشنز کی نتائج بدلے انکوائری رپورٹ میں یہ کہا گیا اسسسٹن ریٹرننگ افیسر کی کالز کا جہٹ آبی انکوائری رپورٹ کا حصہ ہے الیکشن ٹریبیونل نے بھی اہنے 133 سے جمشید اقبال چیما کے کاغذات نامزدگی مصطرد ہونے کے خلاف اپیل مصطرد کر دی اہنے 133 کے زمنی انتخابات کے لیے جمشید اقبال چیما اور مصطرد جمشید چیما کے کاغذات نامزدگی مصطرد ہونے کی اپیل پر سمات الیکشن ٹریبیونل نے کی عدالت نے وکیل الیکشن کمیشن سے سوال کیا کہ وارڈ سیٹیفکیٹ پر اہنے کا نمبر کیوں نہیں آتا عدالت نے سوال کیا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا کیا عمل ہے وکیل متفرق اپیل کنندہ نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کے سیکشن 36 پر عمل کرنا لازم ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے وارڈ سیٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے سیکشن 31-37 وارڈ ٹرانسفر سے متعلق دخواست دینے کا کہتا ہے الیکشن ٹربیونل نے جمشید اقبال چیما اور گوارننگ اومی دوار مسترد اقبال چیما کی اپیلیں مسترد کر دیں لاہور میں عدالتوں میں زیر سماد حکومتی کیسز کا معاملہ وزیراعظم کے عدالتی کیسز سے متعلق حکمت عملی تیہ کرنے کی ہدایت ملک بر میں 4500 کیسز عدالتوں میں زیر سماد ہیں وزیراعظم کو رپورٹ پیش پنجاب میں عدالتی کیسز کے لیے مانیٹنگ سیل کانون کرنے کا فیصلہ مانیٹنگ سیل وزیراعظم پنجاب کی زیر نگرانی یومیاں بنیادوں پر مانیٹنگ کرے گا راجہ بشارت نے مانیٹنگ سیل کا پہلا اجلاس پیر کو طلب کر لیا پنجاب حکومت سے متعلق سپریم کورٹ میں سات کیسز زیر سماد ہیں ذرائقہ بتانا ہے کہ ایک ہزار تریسر کیسز ہائی کورٹ میں زیر سماد ہیں لاہور میں ستر کیسز ٹربینلز میں زیر سماد ہیں جسٹر کورٹ میں سو سے زائد کیسز چل رکھے ہیں کرونا کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کرونا وائرس سے گیارہ افراد جہاں باق ہو گئے جس کے بعد نموارک کی تعداد اٹھائیس ہزار پانچ سو سات ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ پچھتر ہزار چھے سو تریفتر ہو گئی ملک میں کرونا کا زور ٹوٹنے لگا کیسز اور ہموات میں کمی آنے لگی انسی اوسی کے مطابق کرونا وائرس نے مزید گیارہ افراد کی جان لے لی محلک وائرس نے اٹھائیس ہزار پانچ سو سات افراد کی جان لے لی نیشنل کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پانچ سو پندرہ نئی کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ پچھتر ہزار چھے سو تیہتر ہو گئی ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح ایک اشارہ ایک چھے فیصد ریکارڈ کی گئی انسی اوسی کے مطابق پنجاب میں چار لاکھ چالیس ہزار سات سو اٹھاسی سن میں چار لاکھ اکھتر ہزار دوسو پانچ خیبر پکتنخواہ میں ایک لاکھ اچھتر ہزار چار سو ستائیس بلوچستان میں تیہتیس ہزار تین سو سات گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو بانوے اسلام آباد میں ایک لاکھ سات ہزار تریسٹھ جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چار سو اکیان میں کیسز ریپورٹ ہوئے ملک پر میں دھینگی کی اوہار جاری پنجاب میں مجموعی اموات کی تعداد انسٹ ہو گئی اسلام آباد میں مزید دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے خیبر پختونخواہ میں دھینگی کے کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری ہے پنجاب بھر سے ایک دن میں دھینگی کے مزید پانچ سو چھ بیس کیسز ریپورٹ ہوئے لاہور میں دھینگی کے مجموعی مریضوں کی تعداد بارہ ہزار چار سو چو بیس گئے جبکہ پنجاب بھر سے سولہ ہزار نو سو سات کیس ریپورٹ ہو چکے صبح بھر میں مجموعی اموات کی تعداد انسٹ ہو گئی لاہور میں مزید پانچ افراد جہنباک ہو گئی اسلام آباد میں بھی دھینگی کے مریضوں میں اضافہ مزید باون مریض ریپورٹ ہوئے جہنباک افراد کی تعداد ستنہ ہو گئی اسلام آباد میں تین ہزار نو سب چاسی افراد دھینگی کا شکار ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی کیسز میں اضافہ مزید ایک سو اسی مریض سامنے آئے صبح بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد سات ہزار چھ سو سات ہو گئی صبح میں دھینگی سے اب تک آٹھ اموات ہو چکی ہیں خبریں شامل کریں گے بین الاقوامی منظر نامے سے امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ ہتھیاروں کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیل کر لے جو بائرن انتظامیہ مملکت کو چھ سب چاس میلین ڈالر کے فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل فراہم کرے گی غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کے مابین ہونے والے چھ سب چاس میلین ڈالر کا یہ معاہدہ اب تک کا سب سے بڑا معاہدہ ہے اس کے علاوہ عرب موالک کے ساتھ بھی امریکہ کی یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہے امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانوی سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروغ کی منظوری موجودہ اور مستقبل کے خطرات کو دیتے ہوئے وزارت خارجانے دی ہے یہ ڈیل نہ صرف امریکہ کے دوست موالک کی سیکیورٹی کو بہتر کرے گی بلکہ دوست موالک کے تحفظ کے ذریعے امریکہ کی قومی سلامتی کے بھی مفاد میں ہے طالبان کے امیر ملہ حیبت اللہ خونزادہ نے اپنے ایک تحریری بیان میں سینئر کمانڈرز کو خبردار کیا ہے کہ تحریر کو دراندازوں سے خطرہ درپیش گئے اس لیے تنظیم کو ایسے لوگوں سے پاک کیا جائے طالبان کے روحانی پیشوا اور سپریم کمانڈر ملہ حیبت اللہ نے ایک تحریری پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے تحریر کے سینئر کمانڈرز کو خبردار کیا ہے کہ تنظیم کو دراندازوں سے خطرہ ہے امیر طالبان نے سینئر کمانڈرز کو چکنہ رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی صفوں میں موجود حکومت محالف کام کرنے والوں کو شناف کر کے اپنی صفوں کو صاف کریں اور بہت احتیاط برتیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت نہ ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر انے کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز